پڑوس کے ہی ایک وحشی درندے نے آٹھ سال کی معصوم بچے کو اپنی حوث کا شکار بنا ڈالا وحشی درندے کی کرتود سڑک کنارے لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی پولیس نے آروپی یوک کو گرفتار کر دشکرم کا معاملہ درج کر لیا ہے پولیس کے حتے چڑھا یہ ہے محمود جو بجنور کے جلال آباد کا رہنے والا ہے آٹھ سال کی معصوم کو چیز دلانے کے بہانے سنسان علاقے میں لے گیا جہاں پر آروپی یوک نے زبرن معصوم کے ساتھ مو کالا کر اسے بےہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا غریمت یہ ہے کہ جی جگہ سے آروپی نے اسے پرچون کی دکان سے کھانے کی چیز دلوائی تھی وہاں سڑک کنارے لگے ہوئے کیمرے میں اس کی تصویر قید ہو گئی کیمرے کو جب کھنگا لگیا تو آروپی اسے ساتھ لے جاتا دکھائی دیا کیمرے کی نشاندہی پر پولیس نے آروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے اس کے بعد اس نے اپنا گناہ بھی قبول کر لیا فیلال پیڑیت معصوم کی حالت نازک بنی ہوئی ہے جس کا علاق سی ایس سی میں کرایا جا رہا ہے جنپل بیجنور تھانہ ناجیب آباد میں تین دن پہلے چھبیس مارچ کو ایک نابالک لڑکی کے ساتھ ایک ملوک نے دشکرم کی دھٹنا کو انجام دیا اس سنبند میں تھانے پر ایفیار درز کرائی گئی پولیس ٹیم نے اس عبیوکت کو ریلوے سٹیشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے آج کرافتار کر لیا ہے اس نے قبولہ ہے کہ سرفراز ہارڈویر کی دکان کے پیچھے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ایک سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی برامت ہوئی ہے جہاں یہ یوک اس لڑکی کو پیسے دیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے ویدانک کاروائی کرائی جا رہی ہے اس کو جیل بھی رہا ہے